میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا دان کونسا ہے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ عیسور کے دام سے جو ہر چیز کا مالک ہے نہائیتی مہربان بہت رحم کرنے والا ہے بڑا کرپالو بڑا دیوان ہے میرے محترم بجرگو دوستو عجیز ساتھیو اور میرے دیسواسیو آئیے میں آپ سب کو اسلام مجھب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں السلام علیکم آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو عیسور کی کرپہ ہو بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا دان کونسا ہے یعنی دنیا میں سب سے بڑا سکھی کون ہے اس میں یہ بھی صدق کریں گے ہم کہ سب سے بڑا دانی کون ہے سب سے بڑا دان کونسا ہے اور پھر دانی تو آئیے سرو کرتے ہیں سب سے بڑا دانی وہ سکس ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھلائی کی نگاہ رکھتا ہو ساری دنیا کے انسانوں میں سے کسی کے خلاف دل میں نفرت نہ رکھتا ہو پہلے سمجھ لیں بات کو ہم ابھی بات کو میں کھولوں گا سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کیا کہ انہوں نے ساری زندگی میں دنیا کے کسی انسان کے لیے بھی اپنے دل میں نفرت اور کپٹ نہیں رکھی سمجھ باری بات ہاں جو یہ خیال لگتا ہو اگرچہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس سنت کو جندہ کرنا چاہیے ہمیں سارے انسانوں سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ سب کا مالک وہی اللہ ہے جس کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ناجل ہوا آسمان سے اترا فرستوں کے دوارہ فرستے کے دوارہ یہ قرآن مجید کیا ہے پویتر قرآن مجید عیسوری گرنت ہے جو اللہ تعالی نے سنسار کے سچے مالک نے قرآن مجید میں فرمایا وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا اس کرتبے کو کر کے دکھایا جو اللہ نے حکم دیا اور ساری دنیا کے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ دیکھو اگر تم دنیا اور موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو تم اس طریقے پر چلو یہ طریقہ سچا ہے باقی اس کے علاوہ دنیا میں اب سب طریقے اللہ کے ہی ریجکٹ ہو چکے ہیں جو پہلے تھے سب میں ملاوٹ ہو چکی ہے بگاڑ پیدا ہو چکا ہے لہٰذا اس طریقے کے علاوہ صحیح اسلام کے علاوہ ہر طریقہ سیطان کا دھوکہ ہے جس کو واقعی تلاث ہے اللہ کی وہ سمجھے گا اس چیز کو اور جو جھوٹا ہے مکار ہے وہ نفرت کرے گا اس بات سے جو حسد کا سکار ہے جلن کا سکار ہے جس کو تلاث ہے اللہ کی وہ چیک کرے گا اس چیز کو جب چیک کرے گا تو وہ جان لے گا اس چیز کو کہ اسلام دھرم عیسوری رچنا پر آدھارت ہے تو سمجھ جائیں ہم کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ساری دنیا کے انسانوں کو اندکار سے نکال کر روسنی میں لاتا ہے پویتر قرآن مجید جو کتاب ہے یہ اس سمندر کی طرح ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے نہ کوئی تیہ ہے اس کی کوئی گہرائی نہیں ہے اس کی گہرائی کی کوئی حد نہیں ہے جیسے مال لوگ مثال کے طور پر ہم کسی جگہ پہ کوئی ہیرے موتی نکل رہے ہیں اب اسے کھوتے 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 اب آدمی کہنے لگے گا اب اس میں نہیں ہیں سب نکل چکے ہیں تو اس طرح سے قرآن مجید میں ہیرے اور موتی کے سمندر ہیں اس میں جتنا کھو دو گے اتنے ہی نکلیں گے اس میں آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس میں ختم ہو گئے بسرتے کہ ہم اپنی اکل کو صحیح لگائیں اکل سے بات کو سمجھیں قرآن کو سمجھنے والا اکل کے ساتھ کبھی قرآن سے آلکس نہیں ہوگا اسے اگر سمجھیں تو قرآن مجید ہی پوری دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو جھوٹ سے برائی سے بچا کر کے سنسار کے سچے مالک کی سچائی پہ لاتی ہے تو اب ہم سمجھیں اس چیز کو کہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دل میں درد رکھنا کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اصل کامیابی اور ناکامی کہاں پر ہے دنیا میں نہیں ہے کوٹی برلنگ بنانے میں نہیں ہے جمین جایات خریدنے میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا موت کی بات کی جندگی میں نرک کی آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا سورگ میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ہے ناکام اب آئیے ہم سمجھیں کہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا دل میں ساری دنیا کے انسانوں کے لئے فکر رکھنا کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں جنت میں جانے والے بن جائیں اللہ کے بھٹکے ہوئے بندے اللہ کی طرف آ جائیں تو آج کے دور میں ساری دنیا میں سمجھیں لیں سننے گوھر سے سب سے بڑا سکھی دانی وہ سکس ہے جو قرآن کے علم کی دولت کو بانٹ رہا ہے جو قرآن مجید کے گیان کی دولت کو بانٹ رہا ہے ساری دنیا کے انسانوں کو یعنی انسانیت کا سب سے بڑا خادم خدمت کرنے والا سیوہ کرنے والا ساری دنیا کے انسانوں کی خدمت اور سیوہ کرنے والا دانی سکس سب سے بڑا خادم انسانیت کی سب سے بڑی خدمت سیوہ کرنے والا وہ ہے جو قرآن سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہدایت کے کھجانے لٹا رہا ہو انسانوں کو سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ بتا رہا ہو تو یہ ہے سب سے بڑا دانی اللہ تعالی کا سب سے بڑا فجل اور کرم کیا ہے کہ وہ اپنا سچا راستہ دکھا دے بھٹکنے سے گمراہی سے بچا لے جس کو ہدایت مل جائے گی وہی جہنم سے بچ پائے گا تو سب کی فکر رکھتا ہو لیکن اب یاد رکھیں کہ جب تک ہم علم کو نہیں بتائیں گے سمجھائیں گے نہیں تو لوگ سنیں سمجھیں گے کیسے اندھکار میں جب تک روسنی نہیں پہنچے گی تو پھر آدمی اسے کیسے معلوم پڑھا کہ اندھیرہ روسنی کیا ہے اس لئے آج ہم دیکھ لیں کہ سمت کا کیا حال ہے کہ جائے تر لوگ قرآن کو بینہ سمجھے پڑھتے ہیں اس لئے ہم جلیل ہو رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والوں پر بہت سارے قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لانت کرتا ہے یعنی قرآن پڑھ رہے ہیں وہ لیکن قرآن ان پر لانت کر رہا ہے کیسے لوگوں پر جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے جو جیس بھاسا کا بھی ہے سمجھ کے نہیں پڑھتا صرف عربی پڑھتے ہیں سواب کے نیت سے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا بس سواب کے نیت سے پڑھ لیا اٹھا سیدھا نہ انہیں کوئی مطلب ہے کہ میرے رب کا اس میں کیا حکم ہے میں جیون کو کیسے بدلوں اس میں سمجھوں نماز کی صورتوں کا مطلب کیا ہے تاکہ دل میرا اللہ سے لگے اسی لئے نماز بھی گفلت کی ہے دین کے سارے عمل گفلت کے ہیں اندر سے دکھنے میں تو مسلمان دکھتا ہے روحانیت سے ایمان سے خالی ہے جب انسان اندر سے کمجور ہو اور باہر سے دکھ رہا ہو مسلمان تو اللہ تعالیٰ اندر کا حال جانتا ہے کہ نہیں تو جیسے مردہ ہوتا ہے مردہ پڑا ہوا ہے اس کے سریر سے روح نکل گئی آنکھ بھی وہی ہے کان بھی وہی ہیں مو بھی وہی ہے ہاتھ بھی وہی ہیں آنکھ ہیں مگر دیکھنی سکتا کان ہیں مگر سننی سکتا جوان ہیں مگر بولنی سکتا ہاتھ ہیں مگر پکڑنی سکتا پیر ہیں مگر چلنی سکتا سریر تو وہی ہے نا روح نکل گئی تو اصل کیا تھی آتما روح اسی پرکار سے آج دکھنے میں تو ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر سے ایمان کی روح نکل گئی ہاں ایمان کی روح نکل گئی اس لئے ہم مردہ ہیں جندہ نہیں کیوں اپنے کرموں کے عواج ہم کبھی نہیں سوچتے کہ رب نے پیدا کیا وہ ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ہمارے ساتھ کوئی فروڑ باجی نہیں کر رہا لیکن ہم اس کے ساتھ فروڑ باجی کر رہے ہیں دنیا کے سارے کام سمجھ کے کرتے ہیں اللہ کا قرآن بنا سمجھے پڑتے ہیں دنیا کے سارے کام سمجھ کے کرتے ہیں اللہ کی نماز بنا سمجھے پڑتے ہیں اب جرہ مجھے بتاؤ اللہ کے ساتھ فروڑ باجی کر لیں گے ہم کرو اللہ اس کا جرور مجھے تکھائے گا جرور اس کا انجام دکھائے گا اسی لیے ہم جلیل ہو رہے ہیں اور پھر جو جس دین چلو ایک بات ایک اور ہے چلو مان لیا جایا کہ یہ لوگ نادان ہیں بچارے ان کو سمجھا جائے نادان نہیں ہیں خود جان بوجھ کر چل رہے ہیں اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے اگر سمجھاؤ تو لڑنے کو آتے ہیں سمجھتے نہیں تو یہ جالم ہیں ایسی قوم اپنی منمانی کا دین بنا لیا دین حق کو قبول نہیں کرتے سمجھایا جائے کہ ارے تو دنیا کے کام سمجھ کے کرتا ہے اللہ کے قرآن کو بنا سمجھے پڑتا ہے ارے تو گرد راستے پہ چل رہا ہے ارے تو دین حق کو قبول فرما اللہ کے قرآن کو سمجھ جیون کو بدل تو کیا کرتا ہے لڑنے کو آتے ہیں فورا تب سمجھ میں آتی ہے کہ بات یہ انجانے میں نہیں کر رہے یہ تو جان بوجھ کے چلنا ہے اپنی منمانی کے دین پہ اللہ کے دین پہ کہاں ہیں لوگ یہ تو اپنی من کی مردی پہ چلنا ہے اللہ نے دو راستے کر رکھے ہیں تو اپنی مردی پہ چل لیں جب میری مردی پہ آجا میری مردی پہ آئے گا تو جہنم سے بچ جائے گا اپنی مردی پہ چل کے مر کے آئے گا تو جہنم کی آگ میں جائے گا تو ایسی قوم جالم ہوا کرتی ہے جو اللہ ہی کتاب پر جلم کرتی ہے پھر اللہ کا قرآن اس پر لانت کرتا ہے لانت کرتا ہے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لانت کرتا ہے جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے اس لئے برائی سے نہیں بچتے ان کے جیون میں انقلاب نہیں آتا ان کی دل دماغ کی دنیا نہیں بدلتی ان کے دل کے اندر ایمان پر بست نہیں ہوتا قرآن لانت کرتا ہے کہ بدبقت قوم مجھے میرے رب نے بھیجا تمہارے فائدے کے لئے تمہیں جہنم سے بچانے کے لئے تاکہ تم مجھے سمجھ کر اور اپنے جیون کو بدلو ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک سارے طریقے رب نے تمہیں دیئے ہیں اپنی رچناب کے آدھار پر جس رچنابے تمہیں بنایا ہے کہ کھڑے ہو کے پساب نہ کر بیٹھ کے پساب کر تو انسان پیدا کیا ہے اللہ نے جانور نہ بن کتنے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کھڑے ہو کے پساب کرتے ہیں ارے اگر وہ قرآن کو پڑھتے اور نبی کے فرمان کو سمجھتے تو کیا وہ کھڑے ہو کے پساب کرتے ہیں بڑی سرم آتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری رچنا کے آدھار پر ہمیں سکھایا کہ میرے بندے میں نے جو حکم دیئے ہیں وہ تیرے فائدے کے لئے دیئے ہیں دنیا میں بھی تیرا فائدہ آخرت میں بھی تیرا فائدہ ہاں میں بے نیاج ہوں میں نے تجھے بنایا ہے تجھ سے زیادہ تیرے بارے میں مجھے پتا ہے تیرے لئے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے میں نے اپنی بنائی ہوئی رچنا یہ تیرے اندر ہے فطرت اس رچنا کے آدھار پر اس قرآن کو ناجل کیا ہے قرآن لعنت کرتا ہے کہ بدبخت قوم آج تو مجھے بنا سمجھے پڑتی ہے کوئی گوھر و فکر نہیں کرتے کہ اس میں رب کا فرمان کیا ہے اس میں رب کیا فرما رہا ہے اللہ کی پہچان کیا ہے سب سے بڑی سنت ہمارے نبی کی کیا ہے کہ اللہ کے بھٹکے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا ارے جو مسلمان کہلاتا ہے جو اس سب سے بڑی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ کیا مسلمان ہیں آج لوگوں نے اپنی منمانی کا دین بنا لیا اللہ کے بڑے حکموں کو چھوڑ کر نبی کی بڑی سنت کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی سنت ہی پکڑ لی ہیں چھوٹی چھوٹی اور پھر ان کو بڑا بنا لیا ہے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بڑا بنا لیا ہے اور بڑی سنت کی قدر ہی نہیں ہے کوئی صحابہ اکرام بڑے حکم کے آگے چھوٹا حکم چھوڑ دیا کرتے تھے ناری باصل میں جب جہاد کا حکم آگیا تو پھر بڑے حکم پر چل دیئے حالانکہ بچوں کی پروریس کرنا انہیں کھلانا انہیں پھلانا یہ بھی تو جو ہے اللہ نے حکم دیا ہے مگر جب جہاد کا حکم آگیا تو بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے اللہ نے اس لیے اس لیے تو فرض کیا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے ہر مسلمان بالک مرد عورت پہ فرض ہے کہ وہ اللہ کا علم حاصل کرے اور اسے گیرو تک پہنچائے ہر انسان تک پہنچائے کیوں فرض کیا تاکہ یہ میرا بندہ میرے قرآن کی طرف دھیان لگائے گا میرے نبی کے فرمان کی طرف دھیان لگائے گا جب یہ دھیان لگائے گا علم حاصل کرے گا اور اسے لوگوں میں فیلائے گا تو اس کی ہدایت کا جریہ بن جائے گا میں اس کو ہدایت دے دوں گا سچی رہا دکھا دوں گا مگر آج ہم دیکھ لیں اس قوم کا حال کیا ہے بڑے حکم کو چھوڑ دیا اور چھوٹی چھوٹی حکم پکڑ لیے اور اپنے آپ جو ہے ہوا بنا لیا ارے ماحول کیا تلالہ ہے بھئی گیر مسلمانوں میں کیسے دعوت دیں گے کھا مکا اپنے آپ بنا لیا ہوا ارے تمہارا اللہ پہ توقع نہیں جس رب کا تم دین پھیرانے جا رہے ہو کیا وہ تمہاری حفایت نہ کرے گا اور وہ مسلمان ہی کیا جو اللہ کی مرضی پر آجی نہ رہے وہ مسلمان کیا جو اللہ کی مرضی پر آجی نہ رہے ورطمان کال بھوت کال بھویسے کال ایک سمیں نکل گیا اللہ سے کہو گیا اللہ جو سمیں پیچھے بیٹ گیا جو بھی کچھ میرے ساتھ بیٹا سخیہ دکھ وہ تیری مرضی تھی میں تیری مرضی پر آجی ہوں اور جو اب سمیں چل رہا ہے سخیہ دکھ یہ بھی تیری مرضی ہے میں تیری مرضی پر آجی ہوں اور جو آگے سمیں آئے گا سخیہ دکھ وہ بھی تیری مرضی ہے میں تیری مرضی پر آجی ہوں تیرے حکم کو جندہ کرنے کے لیے میں لوگوں میں جا رہا ہوں تو میری حفایت فرما تو اگر مجھے جلیل کرے گا میں اس پہ بھی آجی تو مجھے عجت دے گا میں اس پہ بھی آجی تو اپنی راہ میں مجھے موت دے گا میں اس پہ بھی راضی ڈرتے ہیں لوگ اللہ پہ توقل نہیں دنیا پر استیمہ لگے پڑے ہمارے دنیا خراب نہ ہو جائے چھوٹے چھوٹے عمل پکڑ لیے ہیں نماز بھی نہ سمجھے کی تصویح پڑ رہے ہیں ہاں بڑی سنت سے گافل اس کو تو اس کی دل میں اہمیت بھی نہیں ہے اگر کوئی سمجھا ہے تو نفرت کرتے ہیں لوگ بڑا عجیب جمانہ ہیں اور اپنے آپ کو حسیار سمجھتا ہے پھر تیری حسیاری ساری موت پہ دکھائی دے جائے گی پل سرات اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ دنیا میں دعویٰ کرنے والے بہت ہیں میں ایمان والا میں ایمان والا پل سرات میں معلوم پڑ جائے ہی کون ہے ایمان والا اور میں تو بڑا حیران ہوں کہ چلو بھئی سادی لوگ بچارے انجانے میں کر رہے ہیں سیدان نے بھٹکا رکھا ہے اگر سمجھاؤ نا تو حق سے سچائی سے بچنے کے مسئلے بنا رکھیں لوگوں نے مسئلے بنا رکھیں اس امت پر فرج ہے کہ یہ اللہ کا علم حاصل کرے اسے گیروں تک پہنچائے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کو دل میں درد لے کہ جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائے اس لیے تسلی دینے کے لیے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی رائے راست پہ آ گیا تو تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہے اور تمہارے نہ کہنے سننے سے ایک آدمی بھی رائے راست پہ نہ آیا تو تمہاری تباہی کے لیے کافی ہے ایک آدمی سے مثال دے کر سمجھایا کہ مسلمان کسی بھی طرح تو اللہ کے دین کو فیلا تجھ پر تیری جمعہ داری ہے یہ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں ہم کہ ایک اللہ کائنات کا بنانے والا ہر چیز اس کی بنی ہوئی ہے اور وہ بنی ہوئی چیز سے پویتر ہے بنی ہوئی چیز سے الگ ہے اللہ نے انسان کو پڑھنا اور لکھنا اور بولنا سکھایا ہے بولنے کے بول سکھائے بولنے کے بول سکھائے تو ایک انسان کو ہدایت اپنا سچا راستہ دکھانے کا اللہ نے جریہ بنایا یعنی انسان کو انسان کے جریہ سے ہدایت دینے کا جریہ بنایا اللہ نے یعنی انسانوں کو ہدایت اپنی ہدایت دینے کا اپنا سچا راستہ دکھانے کا جریہ بھی ایک دوسرے کی جوان بنائی ہے جوان کی بولی اب دنیا میں جو جو جوان کا بھی ہے اسی جوان میں جو سمجھ چکا ہے جو اپنے جیون کے مقصد کو جان چکا ہے وہ اسی جوان میں ان لوگوں کو سمجھائے اور انہیں جیون کا مقصد بتائے تو ایک دوسرے کی جوان ہی جریہ بنائی ہے ہدایت دینے کا یاد رکھیں اور کوئی جریہ نہیں ہے اگر ہم دیکھیں کوئی آسمان پر سے اللہ کی آواز نہیں آتی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہی جریہ بنایا ہے ایک انسان اپنی جوان سے اوروں کو سمجھاتا ہے تو لوگ اللہ کے سچے راستے کو سمجھ جاتے ہیں اللہ اپنی مخلوق سے پاک ہے قرآن بھی مخلوق ہے یاد رکھنا قرآن بھی ایک مخلوق ہے اور انسان کی جوان اور بولی بھی ایک مخلوق ہے تو آج کے جمانے میں ہم مسلمانوں پر یہ جمعہ داری ہے اللہ نے کہ ہم اوروں تک اللہ کا سچا پیغام پہنچائیں اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا بھئی ہاں اس لئے ہمیں جروری ہے کہ بھئی ہم اس کام کو کریں اور اس کام کو کر کے ساری انسانیت کی بھلائی چاہیں کھیرخواہی چاہیں اور سب کی خدمت کریں اس کام کے جریعے سے سب سے بڑی خدمت یہی ہے سب سے بڑا دان یہی ہے کہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا قرآن کے جو علم ہے اس کو لوگوں کو بتانا اس کے جریعے سے لوگوں کو سچا راستہ دکھانا سچے راستے کی طرف بلانا یہ ہے سب سے بڑا دان امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب پورا ہو گیا اور بھئی میں ہر ویڈیو میں اس بات کو کہتا ہوں کہ بھئی علم قیان کوئی دوائے کی پڑیا نہیں ہے ہم آپ کو پھلا دیں آپ کو آ جائے گا گیان تو دیرے دیرے سیکھنا پڑے گا گیان ایک روسنی ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اندھیرہ ہے اس لیے اندھیرے سے نکلنے کے لیے لگاتار گیان کا گیان کا حاصل کرنا ضروری ہے لگاتار گیان حاصل کرو گے تو اندھیرے سے باہر نکلتے رہو گے اور دنیا کا نصہ ختم ہوتا رہے گا سچائی کی حس میں آتے رہو گے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر ہماری ساری ویڈیو کو جو ہیں دیکھیں ایک ایک کر کے اور دوسرا چینل بھی ہمارا یوٹیوب پہ ہے جو خود میرے نام سے ہے آپ ایک بار جو ہے موہد محمد سوٹ میں لکھیں پھر پورا محمد لکھیں اور اس کے بعد دل ساد لکھیں آپ تو انشاءاللہ اس میں بھی ایک چینل ہے ہمارا اس کو بھی دیکھیں اور بھئی اس کو بھی جو ہے اور ہمیں پھیلائیں بتائیں اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ